اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاود باللہ من شیطان غجی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ اکثر عباب نے فرمایا کہ امساق کا ان کو مسئلہ ہے یعنی کہ صورت انزال کی بیماری ہے ٹائمنگ ایک دم بھی نہیں ہے ملتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں ٹچ ہوتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں ٹری لیتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو امساق کی کیفیت جو ہے بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو امساق کی کیفیت کو بنانے کے لیے جاری رکھنے کے لیے ابھی مارکیٹ میں چلے جاؤ تو اتنے مہنگے نسخے اتنے مشکل نسخے کہ جناب علی الامان والحفیظ اور کام پھر بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جی تو یہ مسئلہ میں نے بہت آسان ترین طریقے سے اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان ترین طریقے سے حل کر دیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ امساق بھی اتنا بہترین ہو جائے گا کہ آپ دعائیں دیں گے کہ بھئی کمال ہو گیا اور بہت سستیم ہو گیا بہت آسانی سے ہو گیا ٹھیک ہے جی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی پنساری سے پوسٹ کوکنار پوسٹ کوکنار ٹھیک ہے جی یہ لے لیجے گا جناب علی سو گرام آدھا پاو لے لیجے ٹھیک ہے سستا ہوتا ہے مہنگا نہیں ہے آسان ترین ہے ہر پنساری سے پوسٹ کوکنار مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ایک پاو جیسے آپ آدھا پاو لے لیا آپ نے ٹھیک ہے تو آدھا پاو خشخاش لے لیجے ٹھیک ہے جی اور آدھا پاو تخم ریحان لے لیجے صحیح ہے پوسٹ کوکنار آدھا پاو خشخاش آدھا پاو اور تخم ریحان آدھا پاو بس ٹھیک ہے جی یہ تینوں چیزیں بہت آسان ترین ہیں اور اس کا حصول بہت آسان ہے میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ میں آپ کے گھر سے آپ کے کچن سے حل کر دوں لیکن یہ کہ اس میں خشخاش تو آپ کے گھر پہ مل جائے گی دو چیزوں کے لیے آپ نے تخم ریحان کے لیے اور پوست کوکنار کے لیے آپ نے پنچ ساری سے رابطہ کرنا پڑے گا اور یہ چونکہ مہنگی چیزی نہیں ہے لہٰذا اس میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ کو دو نمبر چیز دی جا رہی ہے یا آپ کے زیادہ پیسے لگ رہے ہیں یہ بہت سستی ترین چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جناب والی آپ نے تینوں یا مرضیے کے تینوں چیزیں مکس کروا کے پنچ ساری سے بولیں کہ اس کو پیس کے دے دو اور نہیں تو آپ کے گھر میں اچھا سا گرینڈر موجود ہے تو آپ لا کے تینوں کو ملا کے ہم وزن پہلے پہ شک تھوڑا سا کوٹ لیں اس کو کسی بھی چیز میں آپ کے بعد ساون دستہ ہو تو ٹھیک ہے اور نہیں تو بڑا گرینڈر ہو تو اس میں اس کو بہت باریک ترین آپ نے پیس لینا ہے ٹھیک ہے بلکل باریک ترین یہ پیس گیا صفوف بن گیا پاورڈر بن گیا حکیم صاحب ہوں تو معالجین حضرات تو اس کو مثل غبار پیس لیں تو عام آدمی کو میں مثل غبار کہنے کو نہیں کہہ رہا بس وہ انتہائی باریک ترین پیس لیں کہ وہ زیرو کی چھنی سے جو آٹا چھاننے کی چھنی ہوتی ہے اس سے یہ سارا کراؤس ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ سارا پیسنے کے بعد ٹھیک ہے یہ سارا پیسنے کے بعد جو ہے اس کو صرف ایک بوتل ایک بوتل ارقے بادیان ارقے سونف کو ارقے بادیان کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈال دیں وہ ڈال کے اس کو دھوپ میں رکھیں ایک آج دن میں یہ سارے کا سارا سوپ کے پاورڈر بن جائے گا اب اس کو دوبارہ پیس لیں اب یہ بالکل تیار ہے فائنلی تیار ہے سو فیصد تیار ہے ہنڈیڑ پرسن تیار ہے ٹھیک ہے نا اس کو روزانہ رات کو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد روزانہ رات کو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اس کا آدھا چائے کا چمچ بس آدھا چائے کا چمچ یعنی ایک گرام ٹھیک ہے حکیم صاحبان سمجھتے ہیں ایک گرام بھی سمجھتے ہیں ڈبل زیرو کا کیپسول بھی سمجھتے ہیں عام آدمی آسان لفظوں میں سمجھ لے کہ آدھا چائے کا چمچ اس نے یہ موں میں رکھنا ہے اور سادہ پانی پی لینا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ اس کو تیز کرنا ہو تو دہی ملا پانی پی لیں ٹھیک ہے جی بس کافی ہے ہو سکتا ہے کہ اکثر اصحاب کو اکثر افراد کو اکثر عباب کو پہلے دن اس کا ریزلٹ نہ آئے کیونکہ منٹلیٹی کی ریسپشن جو ہے وہ اگر اس کو نہیں سمجھ رہی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے دن ریزلٹ نہ دے لیکن دوسرے دن سے انشاءاللہ ریزلٹ دے دے گی ٹھیک ہے جی اور دوائے کپ کام کرتی ہیں کہ جب ہر کھانے کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ چل لیا ہو اسپیس بن گیا ہو آپ نے باڈی میں آپ کے اندر میں کیونکہ آپ نے جو بھی دوائے لی ہے اس کو جذب ہونے کے لیے کچھ علاقہ چاہیے ہیں علاقے میں پرانا کھانا بسا ہوا ہے پرانا کھانا ٹھہرا ہوا ہے تو اس میں دوائے کو کام کرنے کے لیے میدان نہیں ملتا لہذا کوشش کیجئے کہ ہر کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ آپ نے آدھا گھنٹہ نہیں کم از کم پانچ منٹ چار چھے منٹہ آپ نے چل لیا ہو ٹھیک ہے اور چلنے کے بعد کیا ہوگا کھانا جو یہ بتیس بینڈ آ رہے ہیں آتوں کے بڑی آتوں کے یہ کھانا نیچے اتر جائے گا اور دوائے اب جو آدھے گھنٹے بعد آپ دوائے کھائیں گے تو دوائے کو اچھا سپیس ملے گا کہ وہ اپنے کیرکٹر کو پرفارم کرے ٹھیک ہے تو امساق کہتے ہیں کہ صورت انزال کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے ٹائمنگ بڑھ جائے ٹائمنگ جو ہے بڑھ جائے نشات کی کیفیت بڑھ جائے ٹھیک ہے تو اس کو امساق قائم کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے صورت انزال کا خاتمہ امساق کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کتنے آسان نسخہ تو بہت مشکل ہے کہ کوئی آپ کو بتا پائے اور بنانے کے اعتبار سے بہت آسان ہے آسان ترین ہے بنا لیجئے اور جب اللہ ریزلٹ دے دے تو پھر دعا میں یادر کیے گا ٹھیک ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ